اسلام علیکم لوف برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ آپ کا لوف برڈ جو ہے وہ بیمار ہو گیا دیکھیں لوف برڈ عام طور پر بہت ایکٹیو جانور ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھتا آپ جہاں پہ بھی اس کو رکھیں گا تو یہ ادھر ادھر بولتا رہتا ہے مٹکی میں چلا جائے گا یا تو گریڈ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کا لوف برڈ جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور پہلے کی طرح وہ نہیں ہے سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا آپ کی لوف برڈ کو اگر وہ سانس چونچ کھول کھول کے سانس لے رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وہ جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے یا اگر اس کی دم ہلتی ہے ہر سانس لینے کے ساتھ وہ دم بھی ساتھ اس کی ہل رہی ہے تو پھر بھی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا لوف برڈ جو ہے وہ نورمل نہیں ہے یا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لوف برڈ جو ہے وہ پنجرے کے فرش پہ بیٹھا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں آنکھ کی اور اس نے جو ہے اپنا سار وہ پچھلے پروں میں ڈالا ہوتا ہے اور وہ سویا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بہت بڑی نشانی ہے لوف برڈ کے بیمار ہونے کی اور اگر تو اس نے آنکھیں آدھی بھی بند کیوں اور آدھی آنکھ اس کی اگر کھل رہی ہو تو یہ بھی چیز آپ کو بتاتی ہے کہ لوف برڈ آپ کا بیمار ہے اس کے علاوہ اگر تو اس کی آنکھوں میں سے یا اس کے ناک میں سے یا اس کی چونچ میں سے کوئی سیکریشن ہو رہی ہے کوئی پانی وغیرہ یا کوئی اس طرح کا نزلہ وغیرہ جو ہے وہ نکل رہا ہے تو تب بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوف برڈ جو ہے وہ بیمار ہے اس کو ضرور کوئی تریسمنٹ کی ضرورت ہے یا تو آپ اس کو کوئی میڈیسن دیں گے اب اور اگر تو وہ کمزور ہو گیا تو آپ اس کو کوئی ہینڈ فیٹ ہوگا رہا دیں گے عام طور پر بیمار لوف برڈ کی جو ہوتی ہے نا ڈروپنگز اس کی بیٹ ہوگا رہا وہ بھی بدل جاتی ہے اس کا بھی رنگ بدل جاتا ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا آپ کو کہ اب جو ہے کوئی اس کو پروبلم ہے اس کے علاوہ لوف برڈ کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اگر وہ بلکل کمزور ہو جائے اور اس کے پیٹ میں جو ہڈی ہے وہ اگر نکل آئے تو وہ بھی بیمار ہونے کا جو ہے اشارہ ہے میں آپ کو اس لوف برڈ کو دکھاتا ہوں یہ بیمار ہوا تھا میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں بیمار لوف برڈ کو جو ہے آپ پکڑ کے دیکھیں گے نا تو یہاں سے اس کی پیٹی جو ہڈی ہے نا یہاں یہ والی یہ بہت زیادہ نکلی ہوگی اور بہت گوشت اس میں کم ہوا ہوگا تو یہ تو بہت کلیر نشانی ہے نا کہ آپ کا لوف برڈ جو ہے بیمار ہے یا پھر یہ آنکھوں وغیرہ سے یہ آنکھوں سے پانی نکل رہا ہو آدھی آنکھیں کھولی میں ہیں آدھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو تب بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوف برڈ آپ کا جو ہے وہ بیمار ہے اگر وہ کوئی خوراک کھا رہا ہے اور وہ باہر پھینک رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے یا پر گرا کے بیٹھے ہوتے ہیں پر گرا ہوا ہے ایک پر دونوں پر نیچے گرے ہوئے ہیں سر نیچے لٹکایا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ جو ہے پتہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لوف برڈ جو ہے نا میرا بتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بولتے ہیں تو اگر تو آپ کا لوف برڈ جو ہے پہلے کی طرح نہیں بول رہا اور پنجرے کی کونے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے سویا ہوا ہے بول کم رہا ہے بولنے میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو تب بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب لوف برڈ جو ہے میرا وہ ٹھیک نہیں ہے یا پر پھلائے ہوں اگر اس نے تو پر بھی پھلانے سے اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ اگر چونچ بڑھی بھی ہے آپ کے لوف برڈ کی نیچے سے بڑھی ہے یا اوپر سے بڑھ گئی ہے تو چونچ جب بڑھ جائے تو وہ بھی جو ہوتی ہے وہ میٹابولزم کی پرابلم ہوتی ہے جو اس میں بھی آپ کو فوراں پتہ چل جانا چاہیے کہ لوف برڈ جو ہے آپ کا بیمار ہے اب اگر آپ کا لوف برڈ بیمار ہو گیا نا تو آپ کو اس کو فوراں سے بیچتر جو ہے اس کو علیدہ کر دینا چاہیے اپنے دوسرے لوف برڈ سے علیدہ کر کے ایک سیپریٹ کیج میں اس کو رکھیں اور سیپریٹ کیج میں رکھ کے اس کو اس کا علاج شروع کریں آپ اس کے لئے یا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر تو بہت کمزور ہو گیا کچھ کھا بھی نہیں رہا تو پھر تو آپ اس کو ہینڈ فیڈ کروائیں ٹھیک ہے اور اس کو کوئی میڈیسن ہوگی دیں آپ میری ویڈیوز چیک کر لیں میں نے جس میں بتایا ہوا یا کیا کیا پرابلم ہو تو کیا میڈیسن یا کیا آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا تو وہ کریں اس کے علاوہ ان کو آپ اور ایس وغیرہ دیں گرمیاں ہیں کیونکہ تو برڈ کی انرجی کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اگر آپ اور ایس دیتے ہیں اس میں گلوکوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سالس ہوتے ہیں تو اس سے بھی برڈ جو ہے عام طور پر اس میں انرجی ہوتی ہے تو وہ بیمار اس کے ہونے کا خچہ کم ہوتا ہے دوسرا جب آپ برڈ کو لیدر کر لیتے ہیں اس کو آپ نے کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر اس کو ڈسٹربنس کم ہو جہاں پر وہ ریسٹ کر سکے جب وہ ریسٹ کرے گا تو پھر وہ جلدی ٹھیک ہوگا یہ لاب برڈ بہت زیادہ بیمار ہوا تھا یہ لوٹینو ہے یہ میں لائیا تھا تو یہ بلکل ٹھیک تھا جب میں لائیا ہوں اس کو بہت اچھا کسی نے مجھے دیا تھا تو یہ یہاں پہ جب میں لائیا ہوں تو یہ یہاں پہ آکے بیمار ہوا ہے یہ اس وقت بیمار ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک بلہ آکے بیٹھا رہتا ہے ان کے کیج کے باہر دن کو بھی بیٹھا رہتا ہے رات کو بھی بیٹھا رہتا ہے وہ ان کو ڈراتا رہتا ہے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو یہ ان کے خوف کی وجہ سے یہ بیمار ہوا اس بلے کی وجہ سے تو اب بلی ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کو کچھ کہے بھی نہیں سکتا تو اب باقی تو ہیں برڈ باقی تو میرے برڈ بالکل تندروست ہیں کچھ برڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوف میں آ جاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں جو برداشت کر لے سٹریس برداشت کر لے تو وہ نہیں بیمار ہوتا تو اس میں اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا برڈ کس وجہ سے بیمار ہوا ہے کسی سپریس سے خوف سے بیمار ہوا ہے یا کسی خوراک کی کمی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں برڈ اگر ان کو پراپر ڈائٹ نہ مل رہی ہو تو آپ اس سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو وائٹامینز وغیرہ ڈالیں سوف فوڈ ڈالیں ساتھ جو سیڈ مکس ہے وہ پراپر ڈالیں ان کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں بیمار ہوں گے اس کے علاوہ آپ کوئی ویٹرنری ڈاکٹر سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ ٹائم لے کے وزٹ کر سکتے ہیں اپنا برڈ چیک کروا سکتے ہیں وہ تو ان کے پاس تو ہوتا ہے سپیشلائزڈ ایکوپمنٹ ہوتا ہے تو وہ تو فوراں دیکھ کے بتا دیتے ہیں اور دوسرا ان کے پاس میڈیسنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو باقی جو ہے اپنے لیو برڈ کی کیر کریں ان کو زیادہ گرمی سے بچائیں زیادہ سلطی سے بچائیں ایکسٹریم ویدر سے بچائیں خوراک پوری دیں ان کو ایسا محول دیں جہاں پہ یہ خوف زیادہ نہ ہو تو پھر لیو برڈ کو کچھ نہیں ہوتا عام طور پر لیو برڈ زیادہ تر بیمار ہوتا ہے شروع میں ہوتا ہے جب آپ نیا برڈ لاتے ہیں نا لیو برڈ عام طور پر اس وقت زیادہ بیمار ہوتا ہے یا پھر آپ جہاں جگہ اس کی چینج کر کے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں اس کو تو اس وقت بیمار ہوتا ہے ایک دفعہ جب لیو برڈ ایجسٹ ہو جائے ایک جگہ پر تو پھر وہ بیمار ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لیو برڈ کو بیمار کا پتہ چلانے کا جو جو طریقے میں نے بتائے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوں گا اس کے ساتھ آپ ویڈیو کر سکتے ہیں ہماری ریب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈ کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ